آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکا ہے اس کا باپ انتقال کر چکا ہے اس کے پاس ایک بیگا زمین ہے اب دیکھئے میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں اس کے پاس ایک بیگا زمین ہے ایک بیگا زمین ہے لیکن اچانک اس کی ماں کو کینسر ہوتا ہے باپ اس کا انتقال کر چکا ہے اس کے پاس بس ایک ہی بیگا زمین ہے اس کی ماں کا علاج ہونا ہے علاج کے لئے اس کو اپنی زمین بیشنا پڑ رہی ہے اس زمین کی قیمت دو لاکھ ہے ہم گاؤں کے سرپنچ ہیں ہم گاؤں کے مکھیاں ہیں ہم گاؤں کے پیسے دار ہیں ہم گاؤں کے امیر آدمی ہیں ہماری نظر خراب ہے ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں ہمارے گھر سے لگی ہوئی ہے وہ زمین اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بیشے گا کیونکہ اس کی ماں بیمار ہے ایسا ہے کہ نہیں آج کل ایسا ہے نا دو لاکھ کی زمین ہمیں معلوم ہے اس کی قیمت دو لاکھ کی ہے لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے ماں بیمار ہے وہ علاج کرائے گا اور علاج کے لئے اس کو زمین بیشنا پڑے گی لیکن اب تو وہ زمین کم داموں میں بھی بیچے گا اب ہمیں امید ہے کہ دیڑھ لاکھ میں مل جائے وہ آدمی آتا کہتا کہ بھائی آپ کے گھر سے لگی ہوئی ہے میری زمین ہے میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں آپ نے کہا نہیں آیا مجھے ضرورت نہیں ہے صاحب میری ماں کی طبیت خراب ہے میں مہتے علاج کے لئے ٹاٹا ہسپیٹل جاؤں گا بمبئی میں پٹھنا میں جا رہا ہوں میں اس کا علاج کرانا چاہتا ہوں میری زمین کی قیمت دو لاکھ روپے تم لے لو یہ آدمی کہتا ہے نہیں صاحب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر تمہیں دے رہی ہے تو ڈیڑھ لاکھ کی دے دو ایک لاکھ کی دے دو ابھی تو زمین کی کوئی قیمت ہی نہیں لوگ ڈاؤن کے بعد زمین کی قیمت بڑی کھا رہی ہے حالات ایسے ہی ہیں مجبور آدمی ہے بچارہ اس نے کہا ٹھیک ہے لاؤ دو لاکھ کا مال ہے ڈیڑھ ہی لاکھ دے دو آپ نے ڈیڑھ لاکھ روپے اس کو دے دی اور زمین لے لی اللہ کی قسم دو لاکھ کی زمین اس کی مرضی کے باوجود جو ڈیڑھ لاکھ کی لی ہے اس ڈیڑھ لاکھ کے لینے کے باوجود اس نے چاہے جیسے دی ہو اس کی رضا مندی کے باوجود آپ نے جو ڈیڑھ لاکھ میں خریدی ہے آپ اس کے باوجود بھی ڈکیت کہلائیں گے آپ بے ایمان کہلائیں گے آپ یتیم کا حق مارنے والا کہلائیں گے آپ مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے کہلائیں گے اللہ کے یہاں سماج میں تو یہ ہوگا نہیں صاحب وہ ڈیڑھ لاکھ میں تیار تھا اس نے دے دی اس نے لے لی وہ تو تیار تھا قاضی شرح ایک گھوڑا خریدنا چاہتے تھے بازار میں جاتے ہیں گھوڑا دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں گھوڑے والے یہ گھوڑا کتنے کا ہے اس نے کہا چار سو درم کا قاضی شرح نے کہا کیا میں اس کو ذرا چلا کر دیکھ لوں انہوں نے کہا دیکھ لو قاضی شرح اس گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں تھوڑی دور چل کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں گھوڑے والے سچ بتا کہ تو کس مجبوری میں گھوڑا بیچ رہا ہے اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے کہا کہ پھر تو اتنا اچھا گھوڑا چار سو درم میں کیوں بیچ رہا ہے تیرا گھوڑا چلا کر میں نے دیکھا تیرا گھوڑا چار سو نہیں بلکہ پانسو درم کے لائق ہے اس نے کہا قاضی صاحب آپ قاضی ہیں حضرتِ علیہ نے آپ کو جج بنایا ہے میرے قیمت چار سو مانگی ہے اگر آپ کو پانسو درم کا لگتا تو پانسو دے دیجئے ورنہ میری طرف سے خوشی سے چار سو ہیں اگر آپ پانسو دینا چاہیں تو مجھے کہتراز ہوگا قاضی شرعہ کہتے رکھئے ایک مرتبہ اور چلا کر دیکھتا ہوں اس گھوڑے کو انہوں نے دوبارہ چلایا اور آ کر کہتے آئے اللہ کے بندے سچ سچ بتا تجھے کیا مجبوری ہے اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے کہا پھر تو اتنا اچھا گھوڑا پانسو درم میں کیوں دے رہا ہے اس نے کہا پانسو میں نہیں چار سو میں دے رہا ہوں آپ پانسو دینا چاہیں تو ٹھیک ہے کہا نہیں ہے پانسو سے بھی ہو پر بلکہ چھے سو درم کا گھوڑا ہے تیرا اس نے کہا قاضی صاحب مجھے شرمتہ مت کیجئے میری طرف سے چار سو ہیں آپ مزید اگر اور دینا چاہیں تو میرے کچھ کام آ جائے گا ورنہ میری طرف سے قیمت چار سو ہے قاضی شرمتہ کہتے ہیں رک جاؤ ایک مرتبہ اور دیکھتا ہوں ایک مرتبہ اور چکر لگاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں میرا دل اندر سے کہتا ہے کہ تو کسی مجبوری میں گھوڑا بیچ رہا ہے تیرا گھوڑا سات سو درم کے لائق ہے تو اس کو چار سو میں کیوں دے رہا ہے اس نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا قاضی شرمتہ کہتے ہیں کیا ایک چکر اور لگا لوں ایک چکر اور لگا گھراتے ہیں اور اپنے جیب سے آٹھ سو درم نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا گھوڑا چار سو نہیں آٹھ سو درم کے لائق ہے اس نے کہا قاضی صاحب مجھے صرف ضرورت چار سو درم کی ہے چار سو درم کی ہے جو میرے بیٹے کی علاج میں کام آئے گی قاضی شرمتہ سمجھ گئے یہ مجبوری میں بچارہ بیچ رہا تھا اور قاضی شرمتہ نے اس گھوڑے کی صحیح قیمت لگائی اور آٹھ سو درم دیئے میرے بھائیو کبھی آپ کو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی جس کی ماں بیمار ہے دو لاکھ کی زمین وہ بیچ رہا ہے کبھی آپ نے سوچا کہ چلو دو کی جگہ سوا دو دے دو چلو ڈھائی دے دو بچارہ اپنی ماں کے علاج میں کام کر لے گا ہماری زمین تو پانچ سال میں اور قیمت بڑھی جائے گی لیکن اس کا تو کم سے کم ماں کا علاج ہو جائے گا کبھی دو لاکھ کی زمین کو دو لاکھ پچیس ہزار میں لینے کی کوشش کیا کبھی دھائی لاکھ دینے کی کوشش کیا نہیں دو لاکھ کی زمین کو ڈیر لاکھ میں لینے والے تو ہزاروں مل جائیں گے یہ خون چوستے والے ظالم لوگ ہیں اور ظالموں کی داستانیں بھری پڑی ہیں ظالموں کی کہانیاں بھری پڑی ہیں میرے بھائیو اللہ کے یہاں مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا بھی آپ کو حساب کی دینا پڑے گا آپ بچ نہیں سکتے اللہ کے یہاں اس عذاب سے ہم نے کبھی تصور کیا ہے کبھی سوچا ہے کسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ واقعات ہمیں چیخ چیخ کر کیا بتلا رہے ہیں کبھی ان واقعات کی طرف ہم نے نظر ڈالی ہے اور آؤ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق کی زندگی سے کہ آپ تاجوں پہ رہے گئے حضرت عمر فاروق کا بچہ بہار سڑک پر کھیل رہا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ کتنا چھوڑا بچہ تھا چار پانچ سال اور سامنے آفیس ہے بیت المال اور بیت المال کے ٹریزی کون ہے خزانچی کون ہے حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو موسیٰ اشاری حضرت ابو موسیٰ اشاری باہر نکلتے ہیں بیت المال کے آفیس سے دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے باہر کھیل رہے ہیں اور وہ دکان سے کوئی چیز خرید کر کھا رہے ہیں لیکن عمر فاروق کا بچہ کچھ نہیں کھا رہا ہے باہر جب نکلتے ہیں تو ایک درہم پڑا ہے سڑک پر ایک درہم پڑا ہوا ہے ایک درہم ایک درہم ایک روپیہ مان لو آج کے حساب سے ایک روپیہ ایک درہم زمین پر پڑا ہے اس کو اٹھا لیا یہ درہم کس کا ہوگا پتہ نہیں وہ درہم حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو دے دیا لو بیٹا یہ لو یہ یہ بچے کوئی چیز کھا رہے ہیں تم بھی کھا لو بچے نے ایک درہم کھایا نہیں ہے وہ ایک درہم مٹھی میں باندھ لیتا ہے مٹھی کو کس کے پگڑ لیتا ہے اور وہ درہم لے کے آگے بڑھ جاتا ہے اور سیدھے اپنے گھر پہ آ جاتا ہے وہ درہم لے کر سیدھے اپنے گھر پہ آ جاتا ہے حضرت عمر فاروق کی نظر جب اس بچے کی اوپر پڑتی ہے باپ کی نظر پہلی نظر میں پہچان گیا ایک آدھ کھلا ایک آدھ بندہ بیٹے یہ مٹھی کیوں بند ہے کھولو جیسی بچے نے مٹھی کھولی تو اس میں سے ایک درہم زمین کی اوپر گر گیا حضرت عمر فاروق نے وہ ایک درہم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا میرے بیٹے سچ بتاؤ یہ ایک درہم تمہارے پاس کہاں سے آیا بیوی سے پوچھا کہ تم نے دیا کہاں نہیں میں نے نہیں دیا کہاں میں نے بھی نہیں دیا بیٹا کہاں سے آیا کہاں بیت المال کے باہر میں کھیل رہا تھا ابو موسیٰ شریح کو زمین پر پڑا ہوا ملا چاچا کو اور ابو موسیٰ شریح چاچا نے یہ ایک درہم کو اٹھائے کر زمین سے مجھے دے دیا کہ اور بچے چیزیں کھا رہے ہیں تم بھی بیٹا کچھ کھا لو میں نے کھایا نہیں ہے اے ابو گھر میں ایک دو دن سے چولا نہیں چلا تو میں نے سوچا کہ ایک درہم میرے گھر میں کام آ جائے گا حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بیٹے تم نے بہت اچھا کیا یہ درہم لے کر تم گھر آ گئے پھر وہ ایک درہم ایک درہم دسیوں بیسیوں بیگے زمین پر ناجائز تبسہ کرنے والوں پھوم مافیا بننے والوں گنڈا گردی کرنے والوں اس واقعے کی روشنی میں اپنے آپ کو تلاش کرو کہ ہم کون ہیں ابو موسیٰ شریف کے پاس ایک درہم لے کر حضرت عمر آتے ہیں اور وہ ایک درہم روپیہ ایک درہم جو لوہے کا سکہ تھا اس سکے کو اٹھا کر حضرت عمر فاروق کہتے ہیں وہ تو اچھا ہوا کہ ان کے سر پہ پگڑی بندی ہوئی تھی ورنہ سر پھڑ جاتا وہ ایک درہم ان کے سر پہ مارتے ہیں پگڑی پہ لگتا ہے لیکن اتنی زور سے مارا تھا کہ پگڑی کے اوپر سے بھی وہ درہم کا اثر ان کے سر میں ہوتا ہے یعنی ان کو اس کی ہلکی سی چوٹ کا اثر سر کے اندر محسوس ہوتا ہے حضرت عبو موسیٰ نے کہا کیا ہوا امیر المومنین حضرت عمر نے کیا جملہ کا اس جملے پر غور کرو کہا اے ابو موسیٰ کیا جہنم میں داخل کرنے کے لیے جہنم رسید کرنے کے لیے جہنم میں پہنچانے کے لیے تیری نظر عمر کے خاندان پر اور عمر کے گھر پری پڑی تھی کوئی اور تیری نظر میں نہیں آیا تیری نظر میں کوئی اور نہیں جمع کیا جہنم پہنچانے کے لیے تیری نظر عمر کے گھر پری پڑی تھی ایک درہم اور ایک درہم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کیا جہنم بھیجنے کے لیے تیری نظر میری گھر پہ پڑی تھی کوئی اور نہیں ملا پورے عرب کے اندر تجھے کہا کیا ہوا یہ ایک درہم کا زمین پر پڑا تھا سارے بچے کھا رہتے آپ کا بچہ موں تک رہا تھا میں نے ایک درہم آپ کے بچے کو دے دیا وہ کچھ کھا لے کہ ایک درہم جب مل گیا تھا تو تم نے فرمان نہیں سنا اس ایک درہم کو بیت المال میں جمع کر دیتے یہ تمام مسلمانوں کی امانت ہے اگر کوئی پوچھتا دعویٰ کرتا تو اس کو دے دیا جاتا نہیں تو بیت المال میں جمع کر دیا جاتا تم نے میرے بیٹے کو کیوں دیا آئے ابو موسیٰ آج تم نے ایسا کر دیا کر دیا اگر آئندہ تم نے کبھی ایسا کیا تو نوکری سے بھی نکال دوں گا بیت المال کے چودرہ حرصے میں تمہیں بے دخل کر دوں گا اور سزا دوں گا تو الگ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے کیا ہم اس واقعے کی روشنی میں کیسے لگتے ہیں ہم نے تو کتنے ناجائز لوگوں کو دبایا ہوگا اور کتنوں کی بیمانی کی ہوگی زمین جائداد یہ وہ سب ایک واقعے کی طرف ہو رہا ہی ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کا دور ہے عمر ابن عبدالعزیز کا دور ہے اور صبح عید ہونے والی ہے چاند ہو چکا ہے چاند ہو چکا ہے صبح عید ہونے والی ہے عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے دیکھو آپ کے پاس بھی کپڑے نہیں ہیں پہننے کو میرے پاس بھی نہیں ہیں ہم اور آپ تو پرانے کپڑے پہن لیں گے لیکن بچہ نئے کپڑے کی زد کر رہا ہے بچے کے لئے تو نیا کپڑا ہونا چاہیے پڑھو اس کے بچے نئے کپڑا پہنیں گے اور امیر المومنین کا بیٹا پرانے کپڑے کہا میری بیوی بیت المال سے مجھے اتنی تنخہ نہیں ملتی کہ میں اس سے اپنے بچے کو نئے کپڑا پہنا سکوں بیوی نے کہا آپ امیر المومنین ایک مہینے کی تنخہ ایڈوانس لے لیجی اگلے مہینے مت لیجیے گا کہا بیوی مشورہ اچھا دے رہی ہو ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ کسی کیا کام کرتے ہیں صاحب میری بیوی بیمار ایک مہینے کی ایڈوانس تنخہ دے دو ہم دھیرے دھیرے کٹا دیں گے کوئی بری بات نہیں ہے اگر بالکت راضی ہو جائے تو ابو موسیٰ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک لیٹر لکھا اور اپنے خادم سے کہا جاؤ بیت المال کے کیشئر سے کہنا یہ لیٹر دے دینا وہ تمہیں ایک مہینے کی تنخہ ایڈوانس دے دے گا امیر المومنین خوش تھے عمر ابن عبدالعزیز کے ایک مہینے کی تنخہ ایڈوانس اور وہ تو میرا خادم ہے وہ تو دے ہی دے گا جب ہم نے آرڈر دے دیا لکھے دے دیا تو وہ دے دے گا جیسے یہ لیٹر کیشئر کے ہاتھ میں آتا ہے اس نے پڑا خزانچی نے اس میں لکھا ہے کہ کل ہی تھے میرے بچے کے پاس نئے گپڑے نئی ہیں پہننے کے لیے لہٰذا مجھے ایک مہینے کی تنخہ ایڈوانس دے دو اگلے مہینے مت دینا اس مہینے کے اندر کاٹ لینا اس خزانچی نے اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد اندر جا کر اس لیٹر کے پیچھے کچھ لکھ دیا اور لکھنے کے بعد اس کو لفافے میں بند کر کے کیا جاؤ اس کو دے دینا عمر ابن عبدالعزیز کو کہا اور ایک مہینے کی تنخہ ایڈوانس مگائی کہا میں نے اس کا جواب دے دیا ہے اس کا جواب وہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ آنا اگر اس کے باوجود وہ مگائیں گے تنخہ مانگیں گے ایک مہینے کی تو میں دے دوں گا میں نے اس میں کچھ سوال کیا ہے خادم لفافہ لے کر عمر ابن عبدالعزیز کے پاس پہنچتا ہے عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کیا اس نے ایک ہزار کیا اس نے ایک مہینے کی تنخہ ایڈوانس نہیں بھی کہا پتہ نہیں اس لفافے میں کچھ رکھ دیا ہے لفافہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے ہی لفافے میرے ہی لیٹر کے پیچھے کچھ اور لکھا ہے اس کو پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے عمر ابن عبدالعزیز امیر المومنین آپ کا حکم سراخوں پر آپ کو ایک مہینے پانچ مہینے چھے مہینے آپ جتنی کہیں اتنی تنخواہ میں دینے کے لیے آزاد ہوں میں دینے کے لیے تیار ہوں امیر المومنین آپ نے لکھا ہے کہ میرے بچے کے پاس کپڑے نہیں ہیں پیننے کے لیے اس لیے مجھے ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو اگلے مہینے کاٹ لینا لیکن آپ نے یہ نہیں لکھا اگلے مہینے تک اگر آپ زندہ نہ رہے اگلے مہینے شروع ہونے سے پہلے اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو ایک مہینہ جو ایڈوانس تنخواہ آپ کے پاس جائے گی اس تنخواہ کو واپس کون کرے گا اس کا زمانتی کون ہے اس تنخواہ کو بیت المال میں جمع کون کرے گا کاش یہ واقعات موڈی نے پڑے ہوتے یہ واقعات یوگی نے پڑے ہوتے تو ان کو پتا چلتا کہ اسلامی حکمرانوں کی تاریخ کیسی گزری ہے یہ بیچارے دستزو بیس بیس لاکھ کا سوٹ گوڑ پہن کر امریکہ کے پرائیم منشٹر کا سواگت کرنے والے لوگ کیا جانے کہ حکومتیں کیسے چلائی جاتی ہیں حکومت چلانا سیکھنا ہے تو سیکھو عمر ابن عبدالعزیز سے سیکھو حضرت عمر فاروق سے اور اونی سے سیکھی تھی مہاتمہ گانڈی جی نے اسی لیے تو کہا تھا باپو نے کہ اگر دیش میں خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو امن و سگون چاہتے ہو تو حضرت عمر فاروق جیزہ قانون نافذ کر دو دیش کے اندر خون خرابہ پند ہو جائے گا یہ مہاتمہ گانڈی نے جملے کہے ہیں سطرہ حنسہ کے اندر آج بھی لکھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں آج صورت حال یہ ہے کہ ویجے مالیہ باہر بیٹھا ہوا ہے دیش کی یہ ساری چیزیں لے کر باہر بیٹھا ہوا ہے آج پورے دیش کے گوداموں کو اڈانی و امبانی کے سپورٹ کر دیا جا رہا ہے اور دیش کا چوکی دار کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے ہزاروں کروڑ کی افیم اور گانجا اور رچرس بمبائی کے پورٹ پر سمندر کی اوپر پکھلی جا رہی ہے لیکن میرے بھائیوں اس کے مانگانے والے گزگے مالی کے پوکو آج تک پوچھنے کے لیے بھی نہیں بنایا جا رہا ہے آج اس طریقے سے حکومتیں چل رہی ہیں ایک حکومت وہ بھی تھی کہ حضرت عمر فاروق کا بیٹا ملک شام کی اندر تھا اور اس نے رات کی اندر خجور کو رس کو سڑایا نچوڑا وہ نبیز بن گیا صبح ہوتے ہوتے ہیں اس کے اندر نشاہ گیا اس کو معلوم نہیں تھا اور اس نے نبیز پی لی عمر فاروق کے بیٹے نے نبیز پی لی شراب کی اتکس میں اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سل چکی ہے اور اس میں نشاہ گیا ہے جب وہ پی لیا تو اس میں نشاہ گیا ملک شام کے گورنر کو پتا چلا تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو بلایا اور چالیس کھوڑے لگوا دیئے ملک شام کے اندر لیکن مدینہ میں جب عمر فاروق کو پتا چلا کہ میرا بیٹے نے شراب پی لی اور یہ بھی پتا چلا کہ چالیس کھوڑے لگ گئے لیکن اس کے باوجود لیٹر لکھا ہماری پریانس کو کہ میرے بیٹے کے لیے میں گھوڑا بھیج رہا ہوں اس پیشل اس گھوڑے سے میرے بیٹے کو جلدی واپس مدینے بھیجا جائے بیٹا خوشتا کہ میرے اپو نے کوئی ارجنٹ کام کے لیے بلایا جب وہ ہماری پریانس نے اس پیشل گھوڑے سے عمر فاروق کے بیٹے کو بھیجا بیٹا جب آیا تو اس کو اس کی ماں سے نہیں ملنے دیا کہا اس کو حراسط ملو حراسط ملے لیا اپنے لخت جگر کو اپنے بیٹے کو اور اس کو کہا جلاد سے کی کھوڑے لگاؤ بیٹا کہتا ہے امیر المومنین آیا ابو جان ایک جرم کی دو بار سزا کیسے چالیس کھوڑے کی سزا تو میں نے ملک شام میں کھا لی ہے دھوگے سے نشے والی چیز پی لی اس کے باوجود میں نے چالیس کھوڑے وہاں کھا لی ہے پھر یہاں کیوں مارا جا رہا ہے کہا پہلا جلاد دس کھوڑے مارے گا اس کے بعد دوسرا مارے گا کیونکہ دس کے بعد وہ تھک جائے گا پھر جتنی زور سے مار پڑنی چاہیے اتنی زور سے مار نہیں پڑے گی چالیس کھوڑے دوسرے جلادوں سے پڑھوایا بیٹا کہتا رہا بو جان ایک جرم کی ڈبل سزا یہ بے انصافی ہے حضرت عمر کہتے رہے بیٹے مجھے ہمارے اپنے آس پر بھروسہ نہیں ہے کالاگی قضب انہوں نے کھوڑے مارے لگوائے ہاں میں جانتا ہوں کھوڑے لگوائے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ہمارے اپنے آس نے ریایت برتی ہوگی جتنی زور سے کھوڑے مارنا چاہیے اتنی زور سے نہیں پڑے ہوں گے اس لیے کہ آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں عمر فاروق کے بیٹے ہیں یہ سوچ کر جلادوں نے ہلکے ہلکے کھوڑے مارے ہوں گے آج اصلی کھوڑے آپ پڑھیں گے تمہارے اوپر جب اپنوں کو سزا دینے کا رواج تھا تو جرائم بند تھے جب اپنوں کو بچایا جاتا ہے تو جرائم کامبار لگتا ہے اور جرائم پیدا ہوتے ہیں سیکھو حکومت ایسے چلتی ہیں آئے عمر اپنے عبدالعزیز آپ کو اگر ایک مہینے کی تنگاہ دے دوں ایڈوانس اگلے مہینے اگر آپ زندہ نہیں رہے انتقال ہو گیا تو ایک مہینے کی یہ تنگاہ واپس کون کرے گا حضرت عمر اپنے عبدالعزیز رونے لگے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے بیوی جس امیر المومنین کا کیشیر اتنا زیادہ امانتدار ہو اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو کہ وہ اپنے امیر کو بھی اپنے حاکم کو بھی سوال کر رہا ہو تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک درم کی بھی ایمانی نہیں ہوگی میرا بچہ کل پرانے کپڑے ہی پہنے گا ایک مہینے کی تنگاہ میں ایڈوانس نہیں لیں گے کیونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اگلے مہینے ہم زندہ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے میرے بھائیو ان واقعات یہ واقعات ہمیں جھنجوڑ دیتے ہیں